بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم با یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں حوش اور عباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب لوگ میری ریسپیز کو ٹرائی کر رہے ہوں گے اور انجوائی بھی کر رہے ہوں گے ویلکن بیک ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں بیا ملک اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی ایکسائیٹیڈ سے دو پرادکٹس جن کا ریزلٹ جو ہے وہ میری سکین پر ہنڈر پرسنٹ بہت اچھایا اور وہ دونوں پرادکٹس میری طرح سے آپ سب کو پہلے سے ہی ریکمینڈنٹ ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ میری چینل پر نیو ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیس میری چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلتے ہیں پرادکٹس ہی طرف اچھا جی ویورٹس اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں وہ دونوں پرادکٹس جو کہ بزار سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گی کسی بھی آپ جنرل سٹور سے جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ کون سے دو پرادکٹس ہیں اچھا جی یہ ہے یہ ایک جی ہے اس دی دونوں سکراب ہیں اور یہ بہت زبردہ سنگر رزلٹ ہے میرے فیس پر اور میں آپ کو اپنے فیس پر اسے آپ کے سامنے لائیو اپلائی کر کے دکھاؤں گی اچھا جی ایک ہے لائیبا اپریکوٹ سکراب ہے یہ ساشے ہے یہ بزار سے مل جاتا ہے اور دوسرا ہے جی ارجن فیشل گولڈن پاروانوں کا اب میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طرح سے آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ بزار سے اسے ایزیلی پرچیس کر سکیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی پرائز بھی میں نے اس کے اوپر منشن کی ہوئی یہ ایسے ٹونٹی روپیز کا ہے اور یہ ایک فیس کے لیے ہے ایک سے زیادہ فیس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے دو سے تین دفعہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا یہ گولڈن پاروانوں کا جو ارجن فیشل آیا ہے اس کا ریزلٹ تو بہت ہی زبردست ہے میرے سکین بہت ہی زیادہ اس کے بعد اس کو یوز کرنے پر فریش ہو گئی اور بہت ہی زیادہ جو ریزلٹ ہے میرے فیس پر بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جس سے ہماری سکین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ گلوئنگ ہو جائے وائٹ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ فریش لگنا شروع ہو جائے اور سکین پر یہ جو چیزیں استعمال کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سکین جو ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ گلو کرنی رب پڑتی ہے کیونکہ ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ پورس کی شکل میں ہماری سکین میں چلے جاتی ہے تو تھوڑا سا میں نے یہاں پر پانی لے لیا ہے یہ ٹیشیس لیا ہے میں نے یہاں پر اسے رموف کرنے کے لئے تو چلتے ہیں اپلائے پروسس کی طرف تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے گولڈن پرل فیشل جو ارجن فیشل ہے اسے میں نے یہاں پر کٹ اوٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے کہہ لیجئے گا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسے فیس پر کیسے اپلائے کرنے فیس پہلے سے ڈرائے ہونا چاہیے بلکل پانی نہ لگا ہو کیونکہ پانی ہم اوپر سے اپلائے کرنے کے تھوڑا سا اگر آپ نے اپنے فیس پہ روز وٹر لگانے تو وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے فیس پہ ٹیپ ٹیپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے لئے میں نے تو وہ ایسے بھی رکھا ہوا ہے بوٹل کے اندر ڈال کر اور میں اسے یوز کرتی رہتی ہوں اور آپ لوگ جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی سکین ایسے اتنی گلوئنگ کیسے ہے تو اس کے راز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں دیکھتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اسے اپلائے کر لیا ہے اب آپ نے دس سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے فیس پر اس کی اپنے دونوں ہاتھوں سے سکرابنگ کرنی ہے اور بہت اچھی طرح سے سکرابنگ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے اس فیس سے جتنے بھی آپ کے پورس میں ڈسٹ وغیرہ چلے گئی ہے وہ بہت آسانی سے باہر آ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد 20 منٹ تک کم سے کم 20 منٹ تک آپ نے سکرابنگ کرنی ہے ہاتھ دونوں تھک جاتے ہیں لیکن آپ نے ضرور کرنی ہے گھر میں کسی دوسرے انسان سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ پلیس میرے فیس پہ سکرابنگ بیرا کر دو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانی لگا رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر پانی لگاتی جا رہی ہوں اور یہ سکرابنگ کر رہی ہوں اور دونوں ہاتھوں سے آپ نے ناک پہ اور فیس پہ سکرابنگ کرنی ہے اس سے آپ کے فیس میں جتنے بھی وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے اور فیس پہلے سے بہت ہی زیادہ پیارا سا اور خوبصورت سا نکل آئے گا باقی جو سکراب ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈرائے ہو جاتا ہے اس کا ہم کیا کریں تو گھر کے اندر کوئی بھی ڈبی اے کریم کی کوئی بھی جو آپ کے پاس پہلے سے مجود ہو آپ نے باقی فیشل جو ہے وہ اس کے اندر سیف کر کے رکھ لینا یعنی کہ سمحال لینا ہے اور پھر وہ ڈرائے بھی نہیں ہوتا اور ہم اسے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو یہ فیشل جو سکراب ہے یہ ایک سے زیادہ فیس کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ اسے ساشے میں چھوڑ دیں گے تو وہ ڈرائے ہو جائے گا ٹیپ یوز کر سکے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ویورز تقریبا ٹونٹی میرے سکرابنگ کے بعد جو ہے اب میں اپنے فیس سے اور ہینڈ سے یہ جو فیشل سکراب ہے اسے اتار رہی ہوں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ گولڈن پر والوں کا میں نے پہلے اپلائی کیا ہے اس کو میں اپنے فیس سے اب اتار رہی ہوں جلدی دی ریموو کر لیتی ہوں اور ویورز میں اگر یہ ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو پیس لائک کیا کریں فرینڈن فیملی سرکل میں شیئر کریں تاکہ چینل جو ہے وہ تھوڑا گروہ کر سکے اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اپنی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن کی ذریعے بتائیں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ سکھا سکوں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں سکرپ جو ہے اپنے فیس سے اتار رہی ہوں ایک سکرپ جو ہے وہ میں نے یوز کر لیا ہے اس کا رزل بہت اچھا آیا ہے ہنڈر پرسنٹ ریکومینڈڈ ہے ضرور یوز کریں بیسٹ ہے میری طرف سے تو میں تو اب یہی یوز کرنے والی ہوں تو ویورز اس کی سکرپنگ میں نے فیس پر کری تھا اور میں اسے سلولی سلولی اپنے فیس سے اتار رہی ہوں ایک دفعہ اتارنے کے بعد دوسری دفعہ بھی میں نے دوسری دفعہ اسے اپلائے کیا اپنے فیس پر کیونکہ ایک دفعہ جو میں نے اپلائے کیا تو میرے فیس سے کافی حد تک پورز ویٹ وائٹ ہیڈ جو ہیں وہ اتنے ہیں وہ نکلے ہیں تو میں نے سوچا ایک دفعہ پھر سے اس کو سکرپ کرتی ہوں اپنے فیس پہ اور لگا لیتی ہوں تو میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ 20 منٹس تک آپ نے اس کو اپنے فیس پہ جو ہے وہ اس کی سکرپنگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو لگانا ہے فیس پہ تک کہ فیس سے اچھی طرح سے ڈسٹ پائے رہا جائے تو اب میں اس کو جی اتار رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میری سکن کتنی فریش ہو چکی ہے پہلے سے اور میں نے جی پہلے والا سکرپ یوز کر لیا ہے اور اب یہ دوسرا سکرپ جسے میں اپنے فیس پہ لگانے جانا ہوں یہ ہے لائبہ پھر یہ سکرپ اب اسے بھی کٹ اوٹ کریں گے اور اسے بھی یوز کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں یہ دونوں سکرپ جو ہیں وہ میری طرح سے آپ کو ریکمینڈن ہے آپ نے یہ ضرور یوز کرنے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے فیس پیس کا رزلٹ کیسا آیا ہے تو اب جی سلولی سلولی جو ہے وہ میں اسے اپنے فیس پہ لگا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اپلائے کر لینا ہے روز وٹر لگانا چاہتے ہیں تو روز وٹر لگا لیجئے ورنہ پانی کے ساتھ ٹیپ کیجئے اور اس کی جو فیس کے اوپر سکرپنگ ہے وہ سٹارٹ کر دیں دونوں ہاتھوں سے زیادہ زیادہ کرنی ہے جتا زیادہ آپ سکرپ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی سکن گلو کرے گی اور پہلے سے زیادہ فرش ہوگے بائے نکلے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں گردن پہ بھی اپلائے کر رہی ہوں اور ہاتھوں پہ میں نے پہلے جو والا ہے وہ ہاتھوں پہ اپلائے کیا ہے اب میں یہ والا سی فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ریزرٹ جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کے بعد سکن کتنی ہاتھ تک فرش ہوتی ہے تو اسے اپلائے کرنے کے بعد میری سکن تو بہت زیادہ سوفٹ ہوگی گلائنگ ہوگی اور فریش بھی ہوگی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے پانی لینا ہے اس طرح انگلیوں پہ لگانا ہے ہاتھوں پہ لگا لینا ہے اور اس طرح سے فیس کے اوپر ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور یہ جی اب فیشل کرنا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اسی طرح آپ نے ناک پہ ہاتھوں پہ آنکھوں کی نیچے جہاں ڈاک سرگز پڑ جاتے ہیں وہاں پہ سکین پہ ماتھے پہ پوری طرح اچھی طرح سے بھیجمنٹ تک آپ نے یہ فیس کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے اس کا سکراب کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی سکین جتنا سکراب کریں گے پہلے بھی بتایا ہے اتنی ہی سکرن جو ہے وہ اچھی نکلے گی تو ویورز میں بہت پیار سے آپ کے لیے یہ لے کر آتی ہوں اپنی ویڈیو تو آپ میرے ویڈیو کو اتنے ہی زیادہ لائک اور شیئر کیا کیجئے کیونکہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ہر پرسنل پروجکس شیئر کرتی ہوں تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ اچھی طرح سے گروہ کر سکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں گردن پہ میں اسے اپلائے کر رہی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیک جو ہے وہ وائٹ کیسے ہوگی تو یہ دونوں جو ہیں سکرپ جو میں نے یوز کی ہے ایک فیشل آرڈن فیشل ہے وہ اور یہ سکرپ اس سے گردن بہت زیادہ وائٹ ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کی گردن کالی بھی بھی ہے تو ابٹینشن چھوڑ دیں کیونکہ یہ دونوں پروجکس ایسے ہیں جنہیں یوز کرنے کے بعد آپ کی وائٹ ہو جائے گی گردن تو اب اسے میرے تقریبا دس منٹ تک لگا رہنے دوں گی اور آپ دکھاتی ہوں اپنی فائنل لوگ آج آپ کے ساتھ سکراب آپ کو پسند آئے ہوگا پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے فرین لن فیملی میں شیئر کیجئے تو میں بھی آپ سے الوی دال ہوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی نئے ویڈیو میں کچھ نئی ایک ساتھ چیزوں ساتھ تب تک اللہ حافظ